السلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے چور کے بارے میں بتائیں گے جس نے پوری دنیا کو ناکو چنے چبوائے تھے اور ساتھ میں میکسیکو کا ایک وزیریعظم بھی خریتا تھا ایل چاپو ایک کسان خاندان میں سن 1957 میں پیدا ہوئے وہ پونست اور گانجے کے کھیتوں میں کام کرتے تھے اور یہی سے انہوں نے منشیات کی سمگلنگ کا ہنر سیکھا اس کے بعد وہ دی گارڈ فادر کے نام سے مشہور اور طاقتور گوارڈا الزارہ کارٹیل کے سربرا میگین انجر فلیکس کی شاگردی میں آئی اور ان سے اس کی باری کیا سیکھیں پانچ فٹ چھے انچ کامت کے گوزمین کو شارٹی بھی کہا جاتا ہے وہ سن 1980 کی دہائی میں شمال مغربی میکسیکو میں باعثر سینالوہ کارٹیل کے سب سے انچے مقام تک پہنچ گئے اور یہ امریکہ میں منشیات کی سمگلنگ کرنے والا سب سے بڑا گروہ بن گیا جبکہ 2009 میں فوربز میکزین نے دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں 701 نمبر پر گوزمین کو شامل کیا اس وقت ان کی مجموعی دولت تقریباً ایک ارب ڈالر تھی سن 1993 میں ایک حریب گروہ نے ان پر حملہ کیا جس میں وہ بال بال بچ گئے تاہم اسی سال ایک بڑی مہم کے بعد انہیں گویڈے مالا سے گرفتار کر لیا گیا اس دوران وہ انتہائی سیکیورٹی والی جیل میں رہے سن 2001 میں وہ ایک سیکیورٹی گارڈ کی مدد سے جیل سے فرار ہو گئے انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے بے یک وقت تک کئی مبالک میں مہم چلائے گئے لیکن وہ سن 2014 کے عوائل تک کسی کی پکڑ میں نہیں آئے اور پھر انہیں فروری سن 2014 میں گرفتار کر لیا گیا وہ ایک بر پھر جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے لیکن جنوری 2016 میں دوبارہ گرفتار کر لیا گئے اور انہیں امریکہ منتقل کر دیا گیا انہیں ایل ریپیٹو شارٹی ایل سینور ایل بیفے نانا آپا پاپا اور انگے کے عرفی ناموں سے بھی جانا جاتا ہے سینالوہ میکسیکو کا شمال مغربی علاقہ ہے اور اسی نسبہ سے ان کے گروہ کا سینالوہ کارٹیل نام پڑا گسمین کے حکم پر اس کارٹیل نے کئی حریب کروہوں کا خاتمہ کیا اور منشیات امریکہ بیجنے والا سب سے بڑا نیٹورک بن گیا جولائی سن 2018 میں امریکی کانگرس میں پیش کردہ ایک ریپورٹ کے مطابق یہ کارٹیل سلانہ تین ارب ڈالر کی کمائی کرتا ہے امریکہ میں جاری مقدمے کے مطابق یہ کارٹیل منشیات کی سمگلنگ کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا گروہ ہے ریپورٹ کے مطابق اس گروہ کا جال کم از کم پچاس مبالک میں پھیلا ہوا ہے حالیاں برسوں میں اس کارٹیل کے کئی حریب کروہ ابرے ہیں اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اب کارٹیل کا اثر کم ہو رہا ہے ایل چاپو گوزمین پر سترہ مقدمات درج ہیں ان پر امریکہ میں سینکڑو ٹن کوکین سمگل کرنے کا الزام بھی ہے مقدمے کے مطابق گوزمین اور ان کے ساتھیوں نے 84 بار منشیات کی شپمنٹ امریکہ بیجی 18 مارچ 2007 کو ان پر 19,000 کلو کوکین بیجنے کا الزام لگایا گیا ہے ان پر ہیروین، میتھا فیڈیمین، گانجا اور دیگر منشیات بنانے اور فروخت کرنے کا بھی الزام ہے مقدمے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کرائے کے قاتلوں سے سینکڑو، قتل، اگواں اور اپنے مخالفین پر حملے کروائے ہیں امریکی اہلکار منشیات کی تجارت سے حاصل کردہ ان کے 14 عرب ڈالر زبد کرنا چاہتے ہیں لیکن ان میں ان کی کامیابی کے اثار کام ہیں جب 8 جنوری سن 2016 کو بڑے پیمانے پر مہم کے بعد گوزمین کو گرفتار کیا گیا تو میکسیکو کے صدر انریک نیٹو نے ٹویٹ کیا کہ مہم ختم ہو گئی ہے انہیں میکسیکو کے شمال مغربی ساحلی شہر لاس موچی سے گرفتار کیا گیا گرفتاری کے چند دنوں بعد یہ پتا چلا تھا کہ ہالی وڈ اداکار شان پین نے گرفتاری سے قبل جنگ میں ان کا انٹرویو کیا تھا اس انٹرویو کو رولنگ سٹون نے شائع کیا جس پر کافی تنقید بھی ہوئی بعض اتنات کے مطابق پولیس شان پین کا تاقب کرتے ہوئے ہی گوزمین تک پہنچی سن 2001 میں وہ پونٹے گرینڈ جیل سے کپڑا لے جانے والی ٹرالی میں چھپ کر فرار ہو گئے تھے جیل کے محافظوں کو رشوت دے کر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اس کے بعد وہ سن 2014 میں گرفتار دوبارہ ہوئے پھر سن 2015 میں وہ اپنے جیل کی کمرے سے ڈیڑھ کلومیٹر لمبی سننگ خود کر باغنے میں کامیاب ہو گئے اس سننگ میں ہوا کے لیے روشندان تھے اور اس کا دوسرا سرہ ایک تعمیراتی سائیڈ میں پشیدہ رکھا گیا تھا امریکی پروسیکیوٹرز نے کئی دہائیوں سے جمع کیے جانے والے شواہد کو یکچہ کیا ہے انہوں نے اس کے لیے میکسیکو اور کولمبیا کے حکام سے مدد بھی حاصل کی ہے اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ ان کی بنیاد پر انہیں عدالت میں مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی منشیات کے کاروبار کے گارڈ فادر ایل چاپو گوزمین کبھی جل سے فرار اور ارب اور ڈالرز کے اساسوں کے لیے خبروں میں رہتے تھے لیکن ان دنوں نیو یاک میں مقدمات کا سامنا کر رہی ہیں اور ان میں بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام بھی سامنے آ رہی ہیں جو کھلے یا میکسیکو میں گھوم رہی ہیں اور انہوں نے ملک کے وزیراعظم کو خرید رکھا ہے انہیں جنوری سن 2016 میں دوبارہ گرفتار کیا گیا اسے پانچ ماہ قبل وہ ایک سرنگ کے ذریعے جیل سے باغنے میں کامیاب ہو گئے تھے اس تغاثہ کا کہنا ہے کہ سنالوہ امریکہ میں منشیات پہنچانے کا سب سے بڑا کارٹیل ہے اور یہ امید کی جاری تھی کہ ان کے بعد ساتھی جن میں ان کے ساتھ لفٹینٹ شامل ہے وہ گوزمین کے خلاف شہادت دیں گے ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے کیونکہ آپ کی رائے سے ہماری حوصلہ بزائی بھی ہوتی ہے اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے جو آپ گاہے بگاہے ہماری رہنمائی کے لیے ہماری غلطیوں کے نشاندہ ہی کرتے ہیں آمین سوم آمین تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ